میں مکہ مکرمہ میں تھا ایک رافضی ملا وہاں مسجد حرم میں مجھ سے مسجد حرم میں بھی رافضی ملا ہے ایک اور مسجد نبوی میں بھی ایک ملا ہے مسجد حرم میں دو تھے اور مسجد نبوی میں ایک تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان دو بدبختوں نے مسجد حرم میں بیٹھ کر یہ کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کافرہ تھی تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ قرآن کو مانتے ہیں انہوں نے کہا جی قرآن کو مانتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ تو نہیں مانتے کہا نہیں ہم مانتے ہیں میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم شیعہ ہیں لیکن قرآن کو مانتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ جھوٹے ہیں آپ قرآن کو نہیں مانتے ہیں انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے میں نے کہا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَزْوَاجُوا أُمَّهَاتُهُمْ حضور کی بیویاں تمہاری ماں ہیں اس آیت کو مانتے ہو اب وہ پریشان ہو گئے کہ اگر وہ یہ کہے ہاں میں اس آیت کو مانتا ہوں تو حضرت عائشہ میری ماں ہو گئی میں نے کہا اچھا اب اس آیت کو مانتے ہو تو چھپکے سے کہنے لگا جی ہاں یہ قرآن میں ہے میں نے کہا جب یہ قرآن میں ہے تو عائشہ تیری ماں ہے اور اپنی ماں کو گالی دینا دنیا کا سب سے بڑا کمینہ انسان وہ ہے جو ماں کو گالی دیتا ہو تجھ سے بڑا زلیل انسان دنیا میں کوئی نہیں اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پروٹیکشن اس ایک چھوٹے سے جملے میں کر دی ہے کہ جو بھی گالی دے گا وہ اپنی ماں کو گالی دے گا یہ شان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کی پاکی بیان کی ان کی برات بیان کی یہ دو رکو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے